اسلام علیکم جی میں ہوں میریان اور میرے چینل پر آپ کو ملتی ہیں پولر سے ریلیٹڈ ہر برین پولر ہیکس اور آج کل میں کلاسز دے رہی ہوں بیڈیشن کی نیشنل اور انٹر نیشنل ٹپس کے ساتھ ون ڈے بی فور کس طرح ہم لوگ اپنی سکن کو پریپ کریں گے نائن ڈے سیون ڈے پہلے ہم نے دیکھ لیا تھا کیسے کریں گے ہم کلنزنگ کریں گے ایک دن پہلے سکربنگ کریں گے اور ماسک لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ سکن ٹائپس کے لئے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب ہم سکن ٹائپس کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں مچور سکن نارمل سکن اور ڈرائی سکن اس کے لئے ہم لوگ کیا کیا ڈیوز کریں گے یہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ یہ بھی ساتھ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ مچور ڈرائی سکن اور نارمل سکن کو جب پریپیر کرتے ہو ایک دن پہلے آپ کی سکن ہے گھر میں کرنا ہوتا ہے اس کے لئے آپ لوگ نہ کلنزنگ میں کلنزنگ ملک جوز کرو گے کلنزنگ لوشن جوز نہیں کرو گے اس چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے ٹھیک ہے مچور سکن ہو ڈرائی سکن ہو یا نارمل سکن ہو ہمیشہ آپ لوگوں نے کلنزنگ ملک اڈاپٹ کرنا ہے سکرپنگ کے لئے آپ نے ایسینشل آئل بھی آپ جوز کر سکتے ہیں اور اس سمال گرینیولز آپ لوگ سکرپ جوز کرو گے زیادہ بڑے بڑے اس کے نہ ہوں ہارش ٹورل میں الکوہل فری ٹونر ہو سوثنگ ٹونر ہو ہائیڈریٹنگ ٹونر ہو آپ نے بول لینا ہے مسک میں آپ لوگ کریمی مسک لے سکتے ہو آگے میں ان کی پکچرز بھی دکھا دوں گی اور گلوئنگ ہائیڈریٹنگ مسک بھی لے سکتے ہو اور ایمپیولز بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے مچور سکن کے لئے آپ پیل آف ماسک بھی لے سکتے ہو آپ کی سکن ٹائٹ ہو جائے لیفٹنگ ماسک بھی لے سکتے ہو اور لیفٹنگ ایمپیولز بھی اس کے اندر ماسک کے اندر بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا ان تین ٹائپ کی سکن کے لئے کہ آپ لوگوں نے کیا کیا چیز اس کے لئے اختیار کرنی ہے تاکہ آپ کی سکن اچھی طرح سے پریپیئر ہو جائے اور سکن آپ کی خراب نہ ہو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے خود اسے خیال کرنا ہے دکھا دیتی ہوں میں چور سکن رائے سکن اور نارمل سکن کے لئے یہ ساری چیزیں ہیں آپ لوگ اس کا سکرین شورٹ بھی بنا لیں اور میں یہ وٹس اپ پہ بھی شیئر کر دوں گے گروپس میں اور اومیریان بیوٹیشن گروپ میں بھی شیئر کر دوں گے ٹھیک ہے یہ تین ٹائپس ہم لوگوں نے کور کر لیا ون ڈے بی فور ہم لوگوں نے کیس طرح سے پریپیئر کرنی ہے ایک دن پہلے دوبارہ دوبارہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں پھر آپ لوگ کوسٹن کرتے ہیں پھر دل ٹوٹنے جاتا دل کا کچومر بن جاتا ہے اچھا آپ یہ دیکھیں آئی کریم ہائیڈرٹنگ آئیل بھی آپ لگا سکتے ہو لپ آئیل بھی لگا سکتے ہو لپ سکرب بھی کر سکتے ہو وہ میں لپ سکرب آپ لوگوں ڈی آئی ویز ڈی آئی وی چینل پر بتا دوں گے لپ سکربیں کے لئے آپ شوگر اور آئیل ملا کے بھی اس کو کر سکتے ہو کافی اور آئیل ملا کے بھی کوئی سا کر سکتے ہو تھریڈنگ اور ویکسنگ بھی ایک دن پہلے ہی کریں چاہے پرائیڈز کی کریں چاہے اپنی کریں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مسک لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہے مسک سے پہلے یہ دو چیزیں ہو سکتے ہیں مسک کے بعد آپ لوگوں نے نہیں کرنی اور تھریڈنگ اور ویکسنگ کے بعد آپ نے کبھی بھی skin polish نہیں کرنی اس چیز کا بھی آپ لوگوں نے خیال کرنے بمس نکلا جاتے ہیں سکن خراب ہو جاتی ہے اور سکن کا ستیہ ناس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہیں ایک دن پہلے اگر آپ لوگوں نے تھریڈنگ اور ویکسنگ کرنی ہو اچھا جی اب سکن پریپ کر لیتے ہیں اندر ڈے اسی دن اگر آپ لوگوں کی سکن پریپیر نہیں ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ لوگوں کو پولر والے کیا کرنا چاہیے ان کو جو اکثر کرتے ہیں اور اکثر نہیں ہنڈے اس میں آپ لوگوں کو آئی کے لگیں یا پھر کوئی اچھا سا م آسک لگا دیں یا پھر ہائیڈریٹنگ کریم آپ کے پورے فیز کے لگا دیں تاکہ وہ آئیس بھی لگ جائے لپس پہ بھی لگ جائے لپ ماس پہ بھی لگا سکتے ہیں فیس وائل بھی لگا سکتے ہیں ایک لن میں پریپ کرنے کے لیے ائی ماسک بھی آپ کر سکتے ہو آئی 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 آئل بھی آپ آپ بھیиться کر سکتے ہو ty ان کیшьزدہ کرنے لے کیایے لکста صحیح اسجن لوگم کرنے میں شہuin ہے آن میں میرے ٹائم کرنے لці دیں boss oil ۔ lip balm enhance ۔ lip scrub ۔ lip hydrating gloss ۔ کار پانچنے اگل کرنے لپس آئندが ۔ کہ Aidxtonحاص رد ہم صلیروں کے لئے پاس طرف سکار ellos وہی سے طرف کس کے لحاظ کر بیٹھنا تو بzkopes درائی سکن ہے مچھوڑ سکن ہے اس کے لئے میں نے پچھے ویڈیو بنا دیا ہے سکن ٹائپس کی اور اس کے لئے کیا کیا چیزیں ہیں وہ بھی آپ لوگ کو میرے پکچر بھی بھیج دیں گے وہ آپ لوگ دیکھ لیجے گا کہ ہم لوگ کون کون سی چیزیں یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے خود خیال کرنے ایک دن پہلے کیسے آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اسی دن آپ لوگ کس طرح سے کرو گے کوئی اچھا سا سیرم بھی فیس کے اوپر آپ اپنی کلائنٹ کو لگا کے چھوڑ سکتے ہو آدھے گھنٹے سے گھنٹا اور کوئی ہیڈریٹنگ سیرم لگا سکتے ہو اگر انٹی ایجنگ ہے مچھوڑ سکن ہے تو اس کے لئے آپ لیفٹنگ سیرم لگا سکتے ہو تو اس سکن ایک دم پرپ ہو جاتی ہے آئیز اور لپس اور الیدہ الیدہ پورشنز پر آپ کو چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف آپ لوگ اس طرح سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنی ہے میں نے انڈویجولی بھی بتا دیا جو بڑے بڑے پولرز میں آپ لوگوں کو شش کے مشکے دکھاتے ہیں اور صرف ایک جیز لگا کے بھی آپ لوگ کر سکتے ہو اب میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھا دیتی ہوں جس کے اندر چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے مل جاتی ہوں اور آپ جوز کریں گے سلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کٹھیک تھا کہ ہاں جی اب میں آپ کو دکھانے لگی ہوں کہ آپ لوگوں نے سکن کو پریپیئر کیسے کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ لپ آئل لگا سکتے ہو جب آپ لوگ سکن کو پریپیئر کرو گے پولر پر جب جاتے ہو آپ کو لپ آئل لگا دیں گے یا لپ ماسک لگا دیں گے یا لپ شیلز کے نام سے ملتی ہیں وہ لگا دیں گے یہ آپ لوگ جو بھی یوز کریں گے یا آپ لوگ کو پولر پر جا کے ان کو ڈیمانڈ کیا کریں گے پہلے ہماری سکن کو پریپ کریں گھر میں بھی آپ لوگ لے کے رکھیں بہت اچھا ہوتا ہے یہ اسینس کا ہے جو میں یوز کرتی ہوں لیپ آئل لائٹ سی فیلنگز آتی ہیں یہ یوز کرنے یا پھر یہ میں نے آپ لوگوں کو سکھایا تھا بنانا سیرم اس کو یوز کر لیں یہ انڈر آئیز یوز کریں فیس کے اوپر یوز کریں لاف لائنز بھی یوز کریں ملٹی پرپس ہے لیپس پر یوز کریں بہت ہی زبردست ہے ایک تو انٹی ایجنگ کے پروسس کو یہ کم کرتا ہے اور بیس بھی اس کو زبردست ہے اور لائنز بھی نہیں پڑتی یہ آئیز اور لپس کے لئے یہ ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کی کریمز ملتی ہیں انٹی ایجنگ سیرمز ملتے ہیں جو آپ کی فائن لائنز کے نیچے لگتے ہیں آئیز کے نیچے لگتے ہیں جو آپ کو فیل اپ کر دیتے ہیں جو سویلنگ ہوئی ہوتی ہے بیکس بنے میں ہوتے ہیں ان کو فیل کر دیتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسی طرح سے جب آپ پولر پہ جاتے ہیں پولر پہ تو آپ کو سیرمز ہی لگاتے ہیں اور ماسک وغیرہ لگانے کے اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا آئل لگا دیتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں لگا دیتے ہیں لیکن گھر میں آپ لوگ انہیں اپنا خیال کرنا یہ دیکھیں ہم ہیڈرو جل آئی پیچیز ہیں انٹی ایجنگ ٹھیک ہے آپ لوگ یہ بھی لگا سکتے ہیں اپنے گھر میں لے کے یہ دیکھیں یہ اس طرح کی ہوتے ہیں آئیز کے اوپر نیچے لگتے ہیں تو اس کے اندر سیرم ہ ہوتا ہے بہت اچھی کونٹیٹی میں آباد میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس سے آپ کی سکن کی پفی نیس بھی دور ہوتی ہے جو لائنز آئی بھی ہوتی ہیں وہ بھی دور ہوتی ہیں دو دارک سرکلز ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک ہائیڈ ہوتے ہیں باقی ڈاکٹروں میں ڈی آئی پر میں ان ساری چیزوں کے لیے نا کہ آپ سکن کو پرپ کس طرح سے کر سکتے ہیں مطلب گھر پہ گھر کی چیزوں سے وہ بھی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہ ہوتی ہے اس کے اندر پانچ پیکس ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہو اپنی لیے خود چیزیں لے کے رکھو اپنا خیال خود کرو تو کرو کوئی کسی کا نہیں کرتا ٹھیک ہے باقی آپ لوگ جب رات کو اپنی سکن کو پرپ کرتے ہو کلنزنگ کرتے ہو ماسک لگاتے ہو ٹوننگ کرتے ہو تو اچھا یہ یہ کہ آپ اگر آپ کی ایجڈ سکن ہے کوئی انٹی ایجنگ کولیجن ماسک لے کے آپ لوگ لگا لو تو سارے ہو جاتا ہے آپ کی آئیز بھی ہائیڈریٹیڈ ہو جاتی ہیں ل باہر کے لئے دکھا رہی ہوں یہاں پہ بھی شاید ملتا ہو کوئی اتنے ایکسپنسیو نہیں ہے اور بی سی کا ماسک بھی لگا سکتے ہو یہ بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی کمپنی کا لگا سکتے ہو ملانی کا لگا سکتے ہو گارنیر کا لگا سکتے ہو کوئی بھی لگا سکتے ہو اچھا یہ والی کریم بھی بہت اچھی ہے اس کو آپ رات کو بھر بھر کے لگا کے سو اور جب پولر پہ جاتے ہو تو اس سے پہلے بھی کافی ہے ماؤنٹ میں فیس پہ لگ بہت اچھی اور پولر میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں پہلے سے لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ ہے اگر کوئی منگوا سکتے ہو تو منگوا لے بوٹس کا ہے یہ ایکسٹریکٹ منگو شگر سکرب ہے یہ بہت 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 اچھا ہے میری آئلی سکن نے یقین کرے میں نے اس کو لگایا تھا میں نے کہا بس غلطی کر لی اتنا میرا سکن ہائیڈریٹیڈ ہے اچھا یہ دیکھ لیں یہ بھی بہت اچھا ہے بی کوکو کا نیچرل ایکسٹریکٹ کا ماسک ہے کوکو نٹ کا یہ باہر م لے لی جائے گا یہ بھی برائیڈلز کو ہم لوگ جوز کرواتے ہیں نیویا سوفٹ بھی جوز کرواتے ہیں اور یہ دیکھیں موسٹرائزر لوشن ہے یہ بہت اچھا ہے آپ لوگ جو پوچھ رہے تھے الٹرا ہائیڈریٹنگ ہے ڈرائی سکن کے لیے آلی سکن کے لیے تمام سکن کے لیے ہے سوفنر کا ہے میٹکیٹیڈ ہے آپ لوگ لے لی جائے گا پیمپلز بھی نہیں نکلتے اور سینسٹیف سکن کے لیے بہت اچھا ہے اچھا جب بائیو ایکوا کا روز پیٹل یہ ہے ماسک یہ بہت اچھا ہے یہ پوری سکن کو ہی ہیڈریٹڈ کر دیتا ہے جیسے آپ لوگ نا شیٹ ماسک لگاتے ہو اس کا میں نے آئی ماسک بھی دکھایا تھا وہ بھی بہت اچھا ہے اس ٹائم مجھے نظر نہیں آرہا تھا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا اور یہ میں پکچرز وغیر آپ لوگ کو ان کو گروپ میں اور اس میں شیئر کر دوں گی جو امیریان بیوٹیشن گروپ بناوا ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گ اور ویڈیو میں بھی شیئر کر دوں گی ٹھیک ہوگے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ